اس کے فائدے جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اور عوام اس سے مستفید ہوگی سستے تیل سے مستفید ہوگی تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمارا پورا ملک یک آواز ہو کے خوش ہوگا احیرت ہے کچھ دوست میں دیکھ رہا ہوں وہی دوست جو پہلے کہتے تھے کہ روس سے تیل آنا چاہیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے جانے کے بعد روس سے تیل نہیں آئے گا پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہماری تو حکومت ہی اس وجہ سے الٹی کہ روس سے تیل آ رہا تھا پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں رہا سکتے پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے وہ تو جماں مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں پھر وہ روسی چھے آسی لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آگے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے اور ساتھ میں چھاسی لوگ اور لے آئے انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں اور اگلے تیس دن میں ہم کمرشل معایدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں ان سے تیل تھوڑی آتا ہے تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معایدہ تیہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا تو اب جہاز بھی نکلایا تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھئی تیرا جہاز روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھئی وہ جہاز اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں وہ جہاز کدھر ہے تو پھر جہاز بھی لگ گیا تو انہوں نے کہا اوہو اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کی کہ چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے یار حیرت ہے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارک بات ہمیں مت دیجئے کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں آپ عوام کو تو مبارک بات دے دیں پچھتر سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے تو کیا عوام کو مبارک بات نہیں بنتی ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں کہیں کامیابی ہوتی ہے کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارک بات دی جائے تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت کیونکہ امریکہ نے الٹائی اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی کیونکہ ہم ریلوس سے تیل لا رہے تھے سستا تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی اب تو تیل آ گیا آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی بلکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں دکھاؤں گا نہیں لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے وہ آپ کی آپ کی عزت بلند کرے آپ پہ خط لکھ دے میرے حق میں آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا اور سائفر کا کیا ہوا وہ اس غیرت مند قوم کا کیا ہوا یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک آہ کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے آپ کا خط ہمیں لکھ دیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی دیکھیں پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آگئے اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آگئے اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آگئے ارے بھائی پاکستان کسی کیمپ میں نہیں ہے میں آپ کو صرف توانائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں صرف پچھلے یہ گیارہ مہینے بارہ مہینے کا میں کی چیزیں جو ہوئیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروف کی ہے ہم ایڈوانس ٹیجز پہ ہیں ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں دس بلین ڈالر یعنی دس ہزار ملین ڈالر کی انویشمنٹ ہو جی سی سی سے تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں ہیں ہم اس وقت آزربائی جان کے ساتھ ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آزربائی جان پاکستان کو ایک ڈسٹریسٹ کارگو دے گا الین جی کا یعنی وہ قیمت الین جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو الین جی کا دے گا اور پاکستان کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے کبھی آپ نے ایسا معایدہ کیا ہے کبھی دیکھا سنائے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ ابلیگیشن ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسٹ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے جلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے وائرے میں نہیں آتا تو کیا ہم سنٹرل ایجیا یا آزربائی جان کے کیمپ میں ہیں ابھی تین دن پہلے آپ نے دیکھا ترخمانستان کے وہ وزراء آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ ایمپلیمنٹیشن پلان سائن کیا آپ کے پاس چار سال تھے بھائی آپ کر لیتے کوئی کانٹریکٹ آپ نے کسی کے ساتھ سائن کیا جس میں واضح طور پہ وہ طریقہ کار تیہ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے ہم کیسے ترخمانستان کی گیس پاکستان لائیں گے تو کیا ہم ترخمانستان کے کیمپ میں ہیں یہ سنٹرل ایجیا کے کیمپ میں ہیں ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے کہ ترخمانستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین ریزروز ہیں آپ پاکستان آئیے یورپ آئے پاکستان اور یورپ پاکستان میں الین جی کی ٹرینز یعنی الین جی کو الین جی بنانے کے کار کھانے لگائے اور یہاں سے جو پاکستان ہے وہ رہداری بن جائے سنٹرل ایجیا کی تمام گیس کی رہداری بن جائے جو یورپ کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے اور پاکستان کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے تو کیا ہم یورپین کیمپ میں ہیں ابھی ہم امریکہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ہم یہ گفتگو کا کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرین ہائیڈروجن لائیں گے ہم یہاں پہ گرین امونیا لائیں گے ایک تہائی پاکستان کی گیس جو پاکستان کی ترقی میں لگ سکتی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے جو پاکستان کے انڈسٹریل کلسٹر جس سے بن سکتے ہیں وہ جا رہی ہے فرٹلائزر کو اور وہاں پہ بھی ضرورت لیکن ہم امریکہ سے یہ بات کر کے آئے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے تو گرین امونیا وہ پاکستان لے کر آئیں گرین ہائیڈروجن وہ پاکستان لے کر آئیں یعنی ہوا سے شمسی توانائی سے اور پانی سے الیکٹرالیسس سے تین چیزوں سے آپ کی انرجی بھی بننی شروع ہو جائے اور آپ کی فرٹلائزر بھی بننی شروع ہو جائے تو کیا ہم امریکی کیمپ میں ہیں کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معایدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ معایدہ کی اب ہم اس کیمپ میں آگے اب ہم نے یہ معایدہ ختم کی اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے اب ہم نے اس سے بات چیز چرو کی اب ہم اس کیمپ میں آگے ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ اور ہماری ہر پالیسی چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو اس کا مہور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخائیں بھی بڑھائی گئیں اور پاکستان کی جو اٹھائیس فیصد جو لوگ کہتے ہیں ویسے تو پاکستان کی انفلیشن جو ہے جو پرائیمری انفلیشن ہے وہ سترہ اٹھارہ فیصد ہے لیکن تیس فیصد اور پینتیس فیصد تنخائیں بڑھائی گئیں اور جو پرائیمری سیکٹر کی بھی منمم پیمنٹ ہے اس کو بتیس ہزار کیا گیا اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے ان کی تنخائیں پرائیمری سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر دونوں میں بڑھنی چاہیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی یہ کسی کیمپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کیمپ والی بڑی عجیب سی بات ہے اب ہم نے کیا 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 آپ چار سال کا پچھلی حکومت کا معازنہ ایک سال کی اس حکومت سے کر لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے گمان میں فٹا فٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہم نے جو کام دس سال سے نہیں ہو چکا جو ہمارا اپنے گیس کے ویل ہیڈ ہیں اپنے گیس اب یہ الین جی کا نہیں کام مکمل ہوا لیکن ہماری اپنی جو گیس ہے اس کا سرکلر ڈیٹ ہم نے جو گردشی کرزہ ہے وہ سفر کر دیا جو نیا ٹیریف ہم نے بنایا اس میں گردشی کرزہ ہمارے ویل ہیڈز کا سفر ہے تو یہ چار سال کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ ہم نے اس گردشی کرزے کو سفر کرنا ہے ہم نے اس ویل ہیڈز سے نکلنے والی گیس کا جو گردشی کرزہ ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے دو علیدہ علیدہ ٹیریف بنا دیئے ایک امیر کا ٹیریف ایک غریب کا ٹیریف اور اگر امیر خاندان اتنی ہی گیس استعمال کرے جتنا غریب آدمی استعمال کرتا ہے جو چونسٹھ فیصد ساٹھ سے چونسٹھ فیصد لوگ بنتے ہیں پاکستان کے تو وہ دگنی یا اس سے بھی زیادہ قیمت دیتے ہیں اور اسی لحاظ سے پرانی جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے ایک پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ چار سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے یا غریب صرف ابھی ہیں اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئیں ہیں یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا جس نے پاکستانی ٹیلی ویجن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی میں نے اپنی تمام فائلز دیکھیں کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا ال ان جی اور گیس کا کانٹریکٹ تھا اس وہ تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں تھا لیکن اگر آپ مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں اور مئی کے اینڈ میں یعنی چار پانچ مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا اپریل کے بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں کیونکہ ایک مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں کو ہمیں ایک مہینہ دس دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے آوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا تو جون سے ہوئی بات شروع اپریل اینڈ میں جہاز نکل گیا جون میں یہاں پہنچ گیا تو آپ سے نہیں ہوا یہ آپ کر لیتے اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن وہی سائفر کہ پھر جھوٹ بول دیں یا غلط بیانی کر دیں چلیں جھوٹ ایک سخت لفظ ہے گھما دیں بات کو یہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا آپ جو مرضی کہتے رہے ایک دن ایک بات کریں دوسرے دن دوسری بات کریں لیکن باہرحال وہ تیل آ گیا آزربائی جان سے آنے والی الین جی بی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے ریفائنری کی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے دس بلین ڈالر کا ایک کانٹریکٹ ہم سائن کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک ریفائنری لگ جائے پرانی ریفائنریز کو اپگریٹ کرنے کی پالیسی بھی جو ہے وہ کابینہ کے پاس ہے وہ بھی اپروو ہونے والی کچھ دنوں میں ٹائٹ گیس کی پالیسی بھی فائنل سٹیجز پہ ہے دس بارہ پندرہ سال میں کسی نے آکشن نہیں کیے آف شور بلوک سولہ سے چوبیس بلوک جو ہیں وہ آکشن ہو رہے ہیں مختلف سٹیجز میں جن میں سے کچھ کا ٹینڈر آ چکا ہے اور ہم روڈ شو لے کے مختلف ممالک میں جا چکے ہیں انکلوڈنگ آزربائی جان اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ پاکستان میں آئیں پاکستان میں بہت سے وسائل ہیں پاکستان کے اندر ایک کیکڑا اگر فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈس بیسن میں گیس نہیں ہے پٹرول نہیں ہے آپ آئیں ہم آپ کو ڈی رسک کرتے ہیں ڈی رسک کرنے کا مطلب ہم نے یہ کہا ہے ہم نے بین الاقوامی سطح پہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ پاکستان ہائر رسک ہے تو ہم ایکوٹی ہماری جو سرکاری کمپنی ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی انویسٹ کریں گی اور ہم آپ کو پچاس سے ستر فیصد تک ڈی رسک کر سکتے ہیں آپ آئیے تشریف لائیں پاکستان میں ایکسپلوریشن کریں پالیسی بھی ہے ایکسپلوریشن کی اس کے اندر فائدہ بھی ہے اس کے اندر اچھے ایڈوینٹیجز بھی ہیں ہم آپ کو ڈی رسک بھی کر رہے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چار سال میں کیوں نہیں آکشن ہوئی یہ تمام خیالات جو میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں چاہے وہ ترخمانستان ہو ٹاپی ہو ال ان جی ہو گیس ہو پٹرول ہو ریفائنڈری ہو ٹائٹ گیس ہو ساور گیس ہو ہمارے پاس تو ایک سال تھا یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے تو پچھلے چار سال میں آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں آیا یہ صرف اوئے تو اہی تھی جو آج صبحوں سے وہ سے وہ ٹوٹر پہ لگے ہوئے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے پاکستان بھاڑ میں جائے ہم جیتے ہرے یار جیتنے دو پاکستان کو تم کریڈٹ لے لو کیا مسئلہ ہے کام تو ہونے دو جو لوگوں کو سہولت مل رہی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کر لو دو گھڑی کو اپنی ناک سے تھوڑا ایک انچ آگے تو دیکھ لو اگر ایک کلومیٹر نہیں دیکھنا چاہتے انہی وجوہات کی بنا پہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پائی کوئی آپ پالیسی نہیں لا پائے کسی جگہ پہ آپ انویسمنٹ نہیں کر پائے کیونکہ آپ نے بس ایک اوئے تو ایک بازار گرم کیا ہوا تھا اب میں روس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں بھائی ابھی ہم نے ایک لاکھ ٹن تیل خریدا ہے روس سے ہم نے جو کروڈ خریدا ہے روس میں آٹھ قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں کچھ ہیوی کروڈ ہیں ہم نے جو خریدا ہے یورال میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے خام تیل ہے جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا وہ ہمیں نہیں ملا تو ہم نے یورال خریدا ہے اور ایک لاکھ ٹن خریدا ہے جو اب ہم چلائیں گے اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا ایک تہائی انشاءاللہ روس سے لائیں گے اور اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا سو جیسے جیسے تسلسل تیل کا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے سہولت ویسے ویسے جو تیل کی قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ عوام کو پاس کیا جائے گا اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے میرے پاس لیبیٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کمرشل ٹرمز اس کی ڈسکلوز کر سکوں یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے ہم کمرشل ٹرمز نہیں ڈسکلوز کر سکتے لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کی کمرشل ٹرمز مجھے دکھا دیں کسی کانٹریکٹ کے اندر جو ڈسکلوز ہوئی ہوں کسی بھی ملک کی ایک ملک دکھا دیں جس نے روس سے تیل لیا اور آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکچول ٹرمز ہیں تو بھئی پاکستان میں کیا کوئی عذاب ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ابلیگیشن ہے کہ اپنی ٹرمز بتاؤ باقی ساری دنیا کام کر رہی ہے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ ریسپونسبل ملک ہیں ہم ٹرانسپیرنٹلی اور ایک ریسپونسبل طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں تو ہم پہ کیا بندش ہے اگر کسی اور ملک پہ بندش نہیں تو ہم پہ بھی بندش نہیں ہے اگر ان کے کمیرشل کانٹریکٹس کانفیڈنشل ہیں تو ہمارے بھی کمیرشل کانٹریکٹس کانفیڈنشل ہیں لیکن ہمیں بہت اچھا بھاؤ مل رہا ہے اور اس کا ایک ایک پیسہ عوام کو منتقل کیا جائے گا جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صداگری کی تھی روس کے ساتھ وہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری ریفائنری تو لے نہیں سکتی اگر لے نہیں سکتی تو آپ نے صداگری کیا کرنے گئے تھے ہماری ریفائنریز اس میں حقیقت ہے کہ ہماری ہائیڈرو سکیمنگ پرانی ٹکنالوجی کی ریفائنریز ہیں جو سو فیصد یا اسی فیصد نہیں لے سکتی روسی تیل کیونکہ ہماری ریفائنری بنی ہے عربین لائٹ کروڈ کے لیے جو ایک لائٹ کروڈ ہے لیکن ہم نے لیپ کے اندر بھی اور اوور آل بھی فیصلے یا ایسی پالیسیاں اپنے اداروں کو نہیں دے سکتی جس سے اس ادارے کی عوام کے لیے خدمات وہ متاثر ہوں انسان ایک فیصلہ اگرہ جائیں گے اڑھائی مہینے لگ جائیں گے میرے خیال میں لیکن میں آپ کو کمیٹمنٹ اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ ہفتہ بھر اس تیل کو چل لینے دیں جب ہفتہ بھر یہ تیل چل لے تو میں آپ کو پھر زیادہ یعنی حتمی طور پر بتا سکوں گا کہ کتنا وقت لگے گا کس طرح کی پروڈکٹ آ رہی ہے اور ہم کیسے اس کو پاس آن کریں گے پرائیسنگ کے لیے اگرہ سے بھی چھپائیں گے اس کنفریک کا پرائیسنگ کے لیے آپ جائیں گے پرائیسنگ کے لیے آپ جائیں گے اگرہ کو تو بتانا پڑے گا کام نہیں آپ اگرہ سے لے لیں گے ہم سے تو نہیں مل رہا آپ کو در سب آج ویسے تو آپ لے ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ لے ہی آئیں گے یہ ہمیں پتا ہے یہ ایک شتحاب شپائر ٹیٹس انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پرائیس ڈیفرینشل ہے مختلف سوقوں میں خاص پر پنجاب اور باقی سوقوں میں تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو یہ بڑا خرق کر رہا ہے تو یہ اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر چاہیے تو ہم سے لیں بادار سے نہ خرید دیں یا پھر آپ ڈالر کیلئی کرزیں مت لیں ہم آپ کو دیں گے لیکن دیکھیں میرے نکتہ نظر سے دو دو تین اہم چیزیں ہیں پہلے میں فیل کرتا ہوں کہ اس ملک میں ہر جگہ پہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گیس فراہم کریں ہم پوری کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ہر سال دس ویشت بجلی کا تو میں جواب نہیں دے سکتا اب آپ نے سوال ہی ختم کر دیا اچھا کیا ورنہ تو میں لگا تھا سوال کا جواب دینے آپ نے خود ہی ختم کر دیا ہے نہیں نہیں میں میں دیکھیں بات یہ ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ہم اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں اور ٹیکسٹائل کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے باتچیت بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اس بجٹ میں ہمارا پرنسپل ایک یہ آپ پورا بجٹ دیکھنے آپ کو سیٹھ کے لیے کچھ نہیں ملے گا کسی صفحہ پہ آپ کو سیٹھ کے لیے کچھ نہیں ملے گا ہر صفحہ پہ آپ کو غریب آدمی کے لیے کچھ ملے گا ہماری جو ہماری جو اس وقت پچھلے ایک سال اور ایک مہینے یا جتنا بھی وقت گزرا ہے دو مہینے تین مہینے جو بھی گزرا ہے اس میں ہم نے بہتر روٹس پر سرویس شروع کرنا یہ سرویس بعد میں پورے ملک میں جاری کر دی جائے گی ہم یو ایم ایس اور نائٹ ایسی اہم دستاویزات بھیجنے کے لیے ایک مثالی سرویس ہے جن کی فوری تقسیم کی ضرورت ہے اس قسم کی سرویس پاکستان پوسٹ کو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور کاروبار کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دے گی اس کے نتیجے میں ساریفین کا پاکستان پوسٹ پر اعتماد بھی بحال ہوگا جب میں نے وزارت مواصلات کا چاک سنبھالا میں نے پاکستان پوسٹ کی سمت درست کرنے کی کوشش کی میں نے ڈی جی یورپی یو سے ملاقات کی اور ڈاک کی ترسیل کی نظام کو بہتر بنانے کیلئے نہیں انہیں بچایا ہے دوسرا جن کے پاس روزگار ہے اور مہنگائی کا بھوت انہیں تنگ کر رہا ہے ان کو بچایا ہے تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اس بجٹ میں پولیسی کیا ہے آپ کو کسی جگہ پہ نظر آیا ہے کہ چھے ارب ڈالر چھے ہزار ملین ڈالر پچاس یا سو لوگوں میں بانٹ دیا جائے طرف کے ذریعے کہیں نظر آیا آپ کو یہ آپ کو ہر صفحے میں پتا چلے گا چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو کہ چھوٹے چھوٹے کرزے دیے جائیں گے گاؤں کے اندر بھی جائیں گاؤں میں پہلے تو یہ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی گاؤں کے اندر جو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی یلڈ بڑھانے کی چیزیں ہیں چاہے وہ سیڈ ہو بیج ہو یا اس کے لیے اس کی مشین ہو یا ہار ویسٹر ہو کوئی بھی چیز اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا اور جو لون ہے اگری کلچرل اس کو میرے خیال میں دو ہزار ارب سے بڑھا دیا گیا ہے تو آپ دیکھئے لون بھی اگری کلچرل میں بڑھا دیا گیا ان کی فیکٹر انپوڈ یعنی سیڈ سے لے کے فرٹلائزر سے لے کے مشین سے لے کے ہر چیز کے اوپر ان کو سہولت دی گئی اس وجہ سے کہ جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑے ہماری جیلڈ بڑے ہماری پروڈیوس بڑے دوسرا آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ بینکوں سے لون دیں گے جو گورنمنٹ انڈرائٹ بھی کرے گی اور اس کا اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا جو گورنمنٹ بیئر کرے گی وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں آپ کے آڑو درختوں پہ لگے رہ جاتے ہیں آپ نے خوبانیاں زمین پہ رولتی دیکھی ہیں تیس سے چالیس فیصد جو آپ کی سبزیاں ہیں جو آپ کے فروٹس ہیں مارکٹ تک کی نہیں پہنچتے تو آپ گاؤں میں رہنے والے جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کا لون دیں کوئی وہاں پہ جیم بنانے کی چھوٹی فیکٹری لگائے کوئی وہاں پہ پلپنگ کی چھوٹی فیکٹری لگائے کوئی جوز کی لگائے کوئی پیکٹرنگ پیکیجنگ کی لگائے کوئی اچار بنانے کی لگائے تاکہ گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے انڈیجنس انڈیجنس انڈیسٹریل کلسٹر پیدا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں سیٹھ کی پالیسی تو نہیں نظر آ رہی دوسری طرف شہری علاقوں میں تمام سہولیات جو ہیں وہ آئی ٹی کے لیے دی گئی ہیں اور ایس ایم ای کے لیے دی گئی ہیں ایسی دیکھیں میری نہیں میری میری بات تو سنگی بات تو میری سنگی ایس ایم ای کے اندر کیا چیہ گیا ہے ایس ایم ای کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ سیٹھ جب آپ سے دس ملین ڈالر لیتا تو دو سال تو اس کو فیکٹری لگانے میں لگ جاتے ہیں آپ کسی بچے کو جوان بچے بچی کو جو کالج سکول سے نکلا ہے اس کو دیجے ذرا دس بیس لاکھ روپیہ وہ تین مہینے کے اندر اندر کاروبار بھی شروع کر دے گا چار لوگوں کو ایمپلائمنٹ بھی دے دے گا تو ہمارے وہ بچے بچیاں جو کالجوں سے نکل رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ روزگار صرف ڈھونڈ رہے ہوں وہ روزگار پیدا کریں گے یہی آئی ٹی کے ساتھ کیا گیا ہے تو شہروں کے اندر آئی ٹی اور ایس ایم ایز کے ذریعے فوکس کیا گیا ہے دہی علاقوں کا لائے عمل جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگانے کے بارے میں کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم بڑے سیٹ کو فائدہ نہیں دے رہے مگر ٹیکسٹائل ہماری بیک مون ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو گیس فراہم کی جائے میرے پاس ایک دو بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہیں جو میں ان سے ڈسکس کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ ان کے لیے کوئی بھی دکت ہے وہ ہم ضرور دور کریں گے لیکن جیسے پہلے ہوتا تھا اب یہ پہلے والا دور نہیں گا یہ تھوڑا مختلف دور ہے جو پچھلا ایک سال گزرا ہے اس نے جی ریپورٹڈ تو ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ کہتے ہیں سیٹی فائی پرسنٹ جو ٹیکس نہیں دیتے پہ گریبا ان کو تو آپ نے فائدہ دے دی ہے جو ٹیکس پے رہے ہیں جو گریبا انگی آپ نے کیا ان کو بھی پینتیس کی پرسنٹ فائدہ ہوا ہوگا کہیں گے جی دیکھیں اس وقت جو ریپورٹڈ انفلیشن کا ریٹ ہے سی پی آئی کا وہ اٹھائیس فیصد اٹھائیس فیصد کے درمیان ہے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم تنخواہ پینتیس فیصد اور تیس فیصد بڑھائی جائے غریبوں کے لیے پینتیس فیصد اور جو تھوڑے سے ہے وہ بھی بچارے نوکری پیشاں امیر تو نہیں ہے تھوڑے سے سائب حیثیت ہے ان کے لیے تیس فیصد انفلیشن کی وجہ سے تو یہ ایس ان کو فائدہ ہے کم از کم انفلیشنری پریشر جو ہے ان پہ کم کیا گیا پھر یہ سوچا گیا کہ زیادہ تر لوگ تو پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو پھر اس کی منمم ویج کو بتیس ہزار کر کے وہاں پہ یہ عظم کیا گیا ہے کہ اس دفعہ انفوس کروائیں گے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے بھی ان آناؤنس کر رہے ہیں منمم ویج وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کو اس دفعہ انشاءاللہ انفوس کروائیں گے جی عام یہی ہیں نا جی جو کاروبار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھلے گا نہیں وہ ابھی نہیں کھلے گی کیونکہ آپ باروں کو نہیں نی نہیں کھلے گی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ نہیں کھلے گی ابھی بس گیس نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ کو ہم راشن کر کے گیس دیتے ہیں نا پریڈکٹیبلیٹی کرنے کی کوشش کرتے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک گیس آئے گی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے رمضان میں بھی دیکھا آپ نے اس سے پہلے سردیوں میں بھی دیکھا پھر سردیوں کی آمد ابھی ہم پلک جھپکیں گے تو سردی آئی ہوں گی اگر ہم کنیکشن کھول دیں تو کسی کو بھی گیس نہیں دے پائیں گے تو ہم نے جو نئی سکیم اب پیش کی ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ نئے تمام کنیکشنز لگائیں لپی جی اور الین جی کی بنیاد پہ لگائیں تو اجازت دی گئی ہے ایک نئی پالیسی بنائی گئی ہے تاکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گیس نہ ہو تو ہم نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے اور جس میں پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دی ہے کہ وہ آبادیوں کے اندر جا کے جو ہاؤزنگ سکیمز ہیں ان میں جا کے اگر لگانا چاہے تو کیرفلی بیکوز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھگ سے پورا محلہ اڑ جائے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہیں سیفٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہیں مگر اس کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے جو اب آپ کے سامنے آ جائے گی جی میرا توال یہ ہے کہ ابھی اچھی قبر ہے ہمارے لیے جو لوگ ریشن کروڑ آ گیا پاکستان میں اس کی جب ایوریج آپ قیمت انکانے لیے جلائی سے تیجی پرائی اس کا ایمپیکٹ آئے گا تو ون تھرڈ جو آپ لا رہے ہیں اور لوگ جو پاکستان کا ستر ازار پیرل کر دی ہے اس کو ملا کی ایوریج جو بڑا دیں کہ کتنا اس کی ایمپیکٹ کتنا آ سکتا ہے ہاں میں بتا دیتا ہوں بہت اچھی ایوریج نکلے گی جی 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 یہ بڑا اچھا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں پہلے اس سے جو کنیکشن فیز تھی وہ چالیس روپے تھی اس وقت جن لوگوں کو میں نے چونسٹھ فیصد جی میں میٹر رنٹ تھا نا جی اب میں میں بتانے لگا آپ کی بات صحیح ہے جو میٹر رنٹ تھا وہ چالیس روپے تھا اب جو غریب لوگ ہیں غریب وہی لوگ جن کا میں نے بتایا کہ ایک چولہ ہے جس میں تین وقت کھانا یا دو وقت کھانا بنتا ہے رات کو ایک گھنٹہ سرد علاقوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں پوائنٹ نائن ہیکٹا میٹر کیوب تک جو یوٹیلائزیشن ہے ان لوگوں کا جو فکسٹ فی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پچاس روپے وہ چونسٹھ فیصد ہے چونسٹھ فیصد لوگ ساٹھ یا چونسٹھ فیصد لوگ جو ہیں ان کی فیس پچاس روپے ہے جو پانچ سو روپے فکسٹ فیس ہے وہ صرف ان لوگوں کی کی گئی ہے جن کو ہم تھوڑا سا صاحب حیثیت کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہیں جی لیکن مجبوری ہے نا جی وہ غریب ملک ہے تو وہ لوگ جو پوائنٹ نائن ہیکٹا میٹر کیوب سے زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں چار مہینے کی ایوریج میں سردیوں کے یعنی یہ نہیں کسی ایک مہینے میں آگے نکل جاتے ہیں پورا چار چلیں ان کا دیکھ لیتے ہیں ان کا پہلے میں بات اگر آپ اگر مقدمہ میں آپ پیش کر دوں پھر اس کو جو آئندہ مالی سال کے لیے نوجوانوں کی ترقی کاروبار اور روزگار کا تاریخی بجٹ دیا ہے مایوسیوں کو مٹانا ملک و قوم کی تعمیر ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتباد اور امید بحال کرنا ہوگی آئندہ سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا وزرعظم محمد شہباز شریف وزرعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمدی ناز بلوچ اور سابق رکن قومی اسمدی حنیف عباسی کی الگ الگ ملاقات ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہماری ہر پالسی کا محور پاکستان کی ترقی ہے گیس کے گردشی کرزے کو سفر کر دیا ہے ہم نے امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ٹیریف مقرر کیے ہیں روس سے تیل آنے کے بعد قیمتیں بددریج کم ہوں گی آزربائی جان ہر ماہ پاکستان کو سستی ال ایم جی کا ایک کارگو فراہم کرے گا وزر مملکت پیٹرولیو مصدق ملک کی نیوز کانفر وپر جوئی کی وجہ ال این جی کے جہازوں کو بندرگاہ پر پہنچنے میں مشکلات